بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے پوچھا ہے ان کے دروازوں پر گئے ہم نے پوچھا ہے باقاعدہ طور پر تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے بہت زیادہ مشکلات کے شکار ہیں لوگ اور خاص طور پر جو بیوہ ہیں جو روزانہ کمانے والے ہیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں کھانے کے لیے آٹے کے لیے پریشان ہیں روٹی کے لیے پریشان ہیں تو اس وقت ہم نے ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس میں ہزار تک ہم نے راشن تقسیم کیے پھر بھی لوگ بہت مجبور ہیں بہت پریشان ہیں اور آئے دن دو چار لوگ آتے ہیں اور روکیسٹ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو محترم بھائیو گزارش ہے کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ تعاون کریں خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ دار ہیں پھر اس کے بعد جو علاقے میں رہنے والے ہیں جو قربو جوار میں رہنے والے ہیں جو پڑوسی ہیں اس کے بعد دیگر مسلمان ہیں جتنی ستات ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں کچھ لوگ جو ہے رمضان المبارک کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں تو محترم بھائیو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے کہ اگر اس موقع پر اگر ہم نے خرچ نہیں کیا تو پھر ہمارے جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت انتہائی ضرورتیں لوگوں کو ہماری جو بھی ہم خرچ کر سکیں اور لوگوں کی محبت حاصل کر سکتے ہم اس وقت جو ہے لوگوں کو دین کی بات بھی بتا سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ مستحے کہ اللہ معاف کرے بڑی پریشان کن صورت ہے تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ چودہ اپریل تک لاکڈاؤن کا اور مزید اضافہ کر دیا گیا تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے تعاون کریں اور اپنے ہاتھ کو خوض دے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص صدقہ تمہیں مالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا بلکہ ایک حدیث میں رد البلا صدقہ بڑی بڑی آزمائشوں کو بڑے بڑے جو خطرات آنے والے مشکلات آتے ہیں ان کو ختم کرنے والا ہے ایک حدیث کے اندر ہے کہ صدقہ تطفی الخطی ہے تطفی النار ایک حدیث کے اندر ہے کہ آگ کو بجاتا ہے گناہوں کو مٹاتا ہے مشکلات کو آسان کرتا ہے صدقہ کے انتہائی زیادہ فائدے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء حدرات سے تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو صاحب سروت اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آٹا چار سو پچاس چار سو سار تک ایک دس کلو کا آٹا ملتا ہے جس سے دو افراد کی جو فیملی ہے تین افراد کی فیملی ہے چار افراد کی جو گھرانے چھوٹے گھرانے ہیں ان کے اندر پانچ چھ دن کا تو محترم بھائیوں اس میں کنجوسی نہ کریں بلکہ اپنے ہاتھوں کو کھول لیں اپنی جیبوں کو لوگوں کے لئے کھول دیں بیواہ ہیں یتیم ہیں بہت زیادہ مستحقین لوگ موجود ہیں اس وقت بڑے پریشان ہیں خود جا کر سروے کریں گھروں پر اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور بڑھ چر کر اس کام میں حصالیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت مزید عجر دے گا دنیا میں آپ دیکھیں گے کتنا اللہ تعالیٰ بڑا چرہ کر انسان کو اس وجہ سے دیتا ہے جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان میں بتلا دیتا ہوں آخری بات کرتا ہوں کہ آپ نے فرما اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس لئے ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور غریب مساکین کا خیال کرنا چاہیے اب ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ساری عوام کو جو کروڑوں کی داداد میں ہیں سب کو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں حکومت پر کہ حکومت دے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے حکومت جہاں تک پہنچ سکتی وہ پہنچے گی اور کچھ جگہوں تک پہنچی بھی ہے لیکن ہم اپنے طور پر اگر اجل کمانا چاہتے ہیں میں اس لئے ترقیب دلانا ہو کہ یہ صدقہ ہے بہت بناجر ہے اپنے بھائی کی اور پریشان حال کی مدد کرنا جو مسلمانوں کی تنگیوں میں مدد کرے گا اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی تنگیاں میں ختم کر دوں گا تو بہت عجر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر اضافہ فرمائے اللہ ہم بارک لنا فی محرزکتنا الہالعالمین ہمارے رزقوں کے اندر برکت اتا فرما دے یا اللہ جتنے لوگ خرچ کرتے ہیں یا اللہ ان سے قبول کر لے اور اللہ ان کے رزقوں کے اندر برکت مال کے اندر برکت اولاد کے اندر عمر کے اندر برکت اتا فرما دے اللہ سب سے قبول فرمائے وما توفیق اللہ باللہ جزاکم اللہ خیرہ یہ ویڈیو خود بھی سنیں بھائیوں کو شیئر کریں تاکہ کسی کو آپ کی وجہ سے اگر ترغیم مل گئی کوئی آپ کی وجہ سے اس بات کو محسوس کرنے لگیا کہ ہاں مجھے خرچ کرنا چاہیے غریب تک پہنچنا چاہیے مسکین تک پہنچنا چاہیے تو بڑے انشاءاللہ آپ کو عجل ملے گا اور بڑا لطف آپ کو ملے گا میں سمجھتا ہوں ایک غریب کی خدمت کر کے جب آپ گھر کی طرف آتے ہیں اور جب لیڑتے ہیں تو انتہائی زیادہ سکون ہے اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب کسی مجبور کی مدد کرتا ہے بندہ اور مدد کرنے کے بعد جب آقا لیڑتا ہے گھر میں آتا ہے تو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ